ہر پہلی خبر کے لیے جڑے رہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ساتھ ناظرین اسکیم نائیڈی ون نیوز آپ سب کو حیران کر دینے والی خبر پیش کرنے جا رہا ہے ناظرین ذرا سوچئے اگر چیتا شہری علاقے میں آ جائے تو انسانوں کے لیے یہ پریشانی کی بات ثابت ہو جائے گی ساتھی کمزور جانور کی حالت کمزور ہو جائے گی ایک ایسا ہی معاملہ دیکھنے ملا کنناٹک میں جہاں ایک ٹوائلٹ کے اندر چیتا اور کتے کا آمنہ سامنا ہوا یہ واقعہ کنناٹک کے گاؤں کڑابا میں پیش آیا جس کے بعد یہ ویڈیو اور فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئی اس کی تصویر فورسٹ آفیسر پروین کاسوان نے شیر کی اور لکھا ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے نو گھنٹے کتا اور چیتا ساتھ میں ٹوائلٹ میں بند تھے آپ یقیناً یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو سوال آ رہے ہوں گے کہ کیسے چیتا نے کتے پر بنا حملہ کیے رہا اور کتے نے نو گھنٹے کیسے ٹوائلٹ میں گزا لیے چیتے کے ساتھ پر یہ واقعہ سج ہے اور کتا محفوظ ہے یہ چیتا عوارہ کتے کا پیچھا کرتے ہوئے فارم ہاؤس کے ٹوائلٹ میں گز گیا کتے کے ساتھ اسی بیچ فارم ہاؤس کی مہیلہ نے فورن ٹوائلٹ کا دروازہ باہر سے لوگ کر دیا اور ایسے ہی نو گھنٹے کتا اور چیتا ایک دوسرے پر بنا حملہ کرے ساتھ تھے ٹوائلٹ میں اس کے بعد محیلہ نے فورنس ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی جس کے بعد مقام حادثہ پہنچ کر کتے اور چیتا کو نکالنے کی کوشش کی گئے اور آخر کار بڑی محنت کے بعد کتے کو بچا لیا گیا لیکن چیتا چکمہ دے کر بھاگ نکلا حالانکہ اس واقعے میں کوئی نقصہ نہیں ہوا لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹوائلٹ کا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے چیتا اور کتے دونوں ڈر گئے تھے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیے فورنس ڈپارٹمنٹ کو اس ریسکیو آپریشن کو انجام دینے خریب نو گھنٹے لگے ہمارے نمائد ریپورٹر بابا خان کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے ہر اہم خبر سے باخبر رہنے اسکیم نائیڈی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد میوہنان فاطمہ بیورو ریپورٹ اسکیم نائیڈی ون نیوز